اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب تو آج کے ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولوگ میں جب موسا کی ہو رہی ہے ساتھ میں مالش اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں گی فریحہ کی رائٹنگ جو ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں کریوں موسا کی مالش کر دیتی ہوں جانسنس بیبی آئل کی ساتھ اس سے نا بیبی اس طرح سے میں بیبی کی مالش کر دیتی ہوں ڈیلی漏 میں 12 دفعہ اثر دفعہ اس طرح سے آپ مالش کر سکتے ہیں ساتھ میں نو اسکی بھی کر سکتے ہیں تو ابھی مسا تھوڑا سنا رو بھی رہا تھا جب میں اس کے لاغ جسگی پیر مالش کر رہی تھی تو اس طرح سے مالش کرنے کے بعد میں اس کو شاور دے دیتی ہوں اور ڈیلی تو شاور نہیں ایک دن چھوڑ کے شاور دیتی ہوں کیونکہ موسم بھی چینج ہو گیا اور اس طرح سے پھر میں چھلے پہ لٹا دیتی ہوں اس کا سر بنانے کے لئے تو یہ بھی بچوں کا سر بنانا بھی ضروری ہوتا ہے نہیں تو اتنے لمبے لمبے سر نکل آتے ہیں تو اس طرح سے سٹیک لگا کے ڈوبٹہ لگا کے میں اس کو اس چھلے پہ لٹا دوں گی اور یہ ساتھ میں میں نے لوگوں کے ڈوبٹے کی سائروں میں یہ باندھی ہے کرنے کے بعد یہ بڑی مزے کی نیل سے سوئے گا کیونکہ اس کی مالش ہو چکی ہے اور آپ اگر ڈیلی مالش نہیں کر سکتے تو ایک دن چھوڑ کے بیبی کی مالش لازمی کریں اس سے آپ کا بیبی تھوڑا سا کیا کہتے ہوتے ہیں وہ ہو جائے کہ ماشاءاللہ سے ہیلڈی ہو جائے گا مالش ہونے سے تو مالش لازمی کیا کریں یہ میری امی کہتی ہوتی ہے تو اچھا یہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بیبی کا سر ہے ابھی 20 دن کا ہے اور اس کا سر تھوڑا سا بھی بیٹھا ہے تو ابھی میں ممیند کر رہی ہوں کہ اس کا تھوڑا سا سر بیٹھ جائے اتنی بھی نہیں کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ لانکیٹ بٹے میں اس کو میں باندھتی ہوں اس ہی اوکی سو جاتا ہے اور ڈرتا بھی نہیں ہے بچہ اور ساتھ میں پاؤں جو اس کے میں باہر نکا رہی ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ جو ہیں اندر کور ہیں تو ایک ہاتھوں کو یا پاؤں کو ہوا لگنی چاہیے اگر پاؤں کور ہیں تو ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیں یا ہاتھ کور ہیں تو پاؤں کو کھلا چھوڑ دیں اس طرح سے میں سٹک لگا کے کپڑا وغیرہ لگا کے اس کو لیکس ہونے دیا کیونکہ مکھییں بھی ہوتی ہیں ڈسٹرپ کرتی ہیں بچے کو اچھا تو جہاں پہ دکھا دیتی ہوں میں فریہ کی رائٹنگ بھی اور ساتھ میں جی فریہ کی جو نا ٹیچر کی بردے تھی تو اس کے لئے وہ کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے کارڈ بنانا ہے تو میں نے دیکھا تھا ٹک ٹوک پہ یہ اس طرح سے کارڈ وغیرہ تیچر دیکھا تو میں نے اس تو پھر آئیڈیا دیا پھر میں نے کہا آپ خود بناؤں کیونکہ یہ بچوں کو خود ایکٹیوٹی کرنے دینی چاہیے اس طرح سے بچوں میں نا ہندر پیدا ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے فریہ کو دیا تھا بنانے کے لئے اور لکھنے کے لئے کہ اپنے ٹیچر کے لئے کچھ بھی آپ خود لکھیں تو میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس طرح سے آپ ٹیچر کے لئے یہ لکھ سکتی ہیں اور بہت خوش ہو رہی تھی اور بعد میں اس نے جب ٹیچر کو دیا تو ٹیچر بھی اس کی بہت خوش ہوئی تھی کیونکہ اس نے اس کے لئے ٹیچر کے لئے بردے گفت لے کے کی تھی تو اپنے کھانے پینے کی جو چیزیں اس نے گھر میں رکھی ہوئی تھی چوکٹر وغیرہ تو ٹوفیوں وہ بھی اس کے اندر پیک کر رہی تھی تو ماشاءاللہ سے اور اس کی رائٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور پرہائی میں بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یہ فریحہ فاطمہ ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہے تو آگے بھی اس طرح سے ایکٹیوی رہیں اور اس طرح سے بچوں کو ایکٹیوٹی آپ کرنے بھی دیا کریں تو اس سے ایک دن پہلے اس نے اپنے بابا کیلئے کارب بنایا تھا اس کے بابا کی بردے تھی یہاں پہ اس کی نوٹ بکس میں نے دیکھی کہ کس نے دکھا ہے تو کہتی ماما یہ میری رائٹنگ ہے تو ایک ماہ بعد جا کے میں نے اس کی نوٹ بک اپن کی کیونکہ اس کی آنٹی نے اس کو آور کرواتی رہی تھی تو میں بہت ہیپی تھی کہ شکر رہے گے میری بیٹی کی مجھ سے بھی اچھی رائٹنگ ہے اور یہ ابھی کے جی کی کلاس میں ابھی ون میں اگدے سال ہوگی تو جی یہ تھی آج کی ویلوگ آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر کامنٹس نازمی کریں اور جو نیو ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں بہت بہت شکریہ جو نیو ویورز میرے بلوگ پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بہت بہت آپ سب کا شکریہ تو یہاں پہ میں بیٹ شیٹ بچھا رہی تھی اور ساتھ میں تکی وغیرہ کی چندریں وغیرہ چڑھا رہی تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں کہ میرے دین بچوں کے ساتھ کیا روٹین ہے اللہ حافظ